بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے فور آر آر سی آج ہم آپ کی قدمت میں لے کر رہے ہیں پائے کی ریسپی جو کہ بہت لذیذ بنتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ایتھینٹک ریسپی بتائیں گے تو باہر بزار سے کئی گناہ اچھے جو پائے ہیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پائے بنائیں انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے تو یہ پیاد لیے ہیں ہم نے لسل لیا ہے دو گھٹی ہیں اور سبز ملچ ہے اور ادھرک ہے یہ ہمارے جائیں گے پائےوں کے اندر ان کو بوائل کرنے کے لیے پائے ہم نے بڑے پائے لیا ہے چار ان کو اچھی صرف سے واش کر کے کٹ کے ہم نے واش کر لیا ہے تو اس کو ایک دیکھچک اندر ڈالیں گے تو آپ نے چک کر لینا ہے کہ پائے آپ کے بال وغیرہ ان کے ساتھ نہ ہو اور بالکل صاف ہو تو یہی یہ اس کا ٹریک ہوتا ہے اگر پائے آپ کے گندے ہوں گے کالے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ کڑوا پانا تھا پائے کے اندر تو پھر وہ پائے صحیح نہیں بنتے تو اس کے اندر آپ دو تین ہڈیاں بھی ڈال سکتے ہیں لیک کی تو ایک بڑے دیکھچے میں ہم نے یہ پائے ڈال لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو تین ہڈیاں ہم نے ڈال لی ہیں سینٹر میں سے دھو کر کے تو ان سے جو پائے کا ذائقہ وہ اچھا نکلتا ہے اگر آپ کے پاس پورا لیک ہے تو آپ وہ پوری ران بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بھی ذائقہ اچھا آجاتا ہے تو ایسے آپ نے اس کو جو ہمارے ٹوماٹر وغیرہ اور دوسری چیزیں ہیں وہ آپ نے شامل کر دینے لسن ادرک سبز مرچ اور پیاز آپ نے شامل کر دینے ہیں تو یہ کھڑے مسالے ہیں جواتری ڈال لی ہیں ہم نے اور دارچے نہیں ہے تھوڑی سی لونگ ہے اور بڑی لاچی اور چھوٹی لاچی ہے سبز لاچی یہ آپ نے ڈال لینے ہیں چار بڑے پائیں اس حساب سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایک پائی ہے تو آپ اس حساب سے کوانٹی کم کر سکتے ہیں تو ہماری یہ چار پائے کی کوانٹی ہے اس لئے آپ کو یہ مسالے بتا رہے ہیں تو یہ پیاز ہم نے لگ سے لیے ہیں تین ادرک پائے کا مسالہ بنانے کے لیے ہم نے پیاز لیا ہے اور لسن لیے ہیں دو گھٹھی ان کو چھیل لیا ہے اور ادرک لیا ہے ہم نے چار سے پانچ انت کا ٹکڑا اس کو بریک بری کار لیا اور سبج مرچے ہیں بارہ سے پندرہ عدد تو یہ ہمارے مسالہ جائیں گے یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پائے کا مسالہ اور ترکہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس سے ہم اس کی گریفی بنائیں گے تو ایک درچی لے لیں گے لگ سے اس کے اندر ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو کپ آئل کے چار عدد بڑے سید کے ہمارے پائے ہیں تو اس کے اندر ہمارا جو دو کپ آئل یہ آپ گی ڈال سکتی ہیں اگر آپ گی ڈالیں گے تو گی کے اندر پائے کا ذکر اچھا نکلتا ہے تو آپ کو مشورہ کہ آپ گی استعمال کریں تو یہ ہمارے پیاز ہے تین عدد بڑے سائز کے چوب کیے پیاز ہے ان کو ہم شامل کر دیں گے ان کو اچھے طریقے سے ہم برون کریں گے تو ادرک لسن اور سبج مرچہ ہم نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے اور دہیں جائے گی اس کے اندر تین پاؤ اور لال میں دو چمچ بڑے بھرکے اور نمک جائے گا ایک سے ڈیڑ چمچ اور سوکا دنیا ہے یہ دو چمچ بڑھکے حل دی جائے گے دو چمچ ہمارے تو یہ ہمارے مسائلیں جائیں گے پائے کے اندر کچھ زیادہ مسائلیں نہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ اسی سے ہمارا جو پائے کا سالنہ بہت اچھا بنیں گے تو پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برون ہو گئی ہیں تو اس وقت پہ آکے آپ نے اس کے اندر لسن ادرک اور سبز مرد کا جو ہمارا پیسٹ بنا ہوا ہے وہ شامل کر دیں گے پیاز کو آپ نے زیادہ کالا نہیں کرنا ورنہ جو ہمارا مسائلہ ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کے اندر کڑھا پانا آ جائے گا یا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر پیاز ہوگا یا بیسا کلر آ جائے تو اس وقت پہ آپ نے لسن ادرک اور سبز مرد کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کر دینا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کو قریباً ایک سے ڈیڑھ کا آپ نے پانی کا ڈال دینا ہے تو گرم سالے کے اندر ہمارا یہ مسائلہ جائیں گے جائفل لیا ہم نے کالی مرچ لیا ہے سبز لچی لونگ زیرا دارچینی اور بڑی لچی یہ ہمارے جو مسائلہ ہیں گرم سالے کے لیے پائے کے اندر یہ جائیں گے ان کو آپ نے ایک چوپر کے اندر ڈال کر گرم سالے والی چوپر ہے تو آپ نے اس کو پیسٹ لینا اچھے طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی ہم نے شامل کیا ہوا تھا تو اس کے اندر جو ہمارے مسائلہ ہیں لال مرچ دنیا پورٹل اور ہلڈی نمک یہ شامل کر کے آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھے طریقے سے یہ مسائلہ کی بنائی کرتے ہوئے تقریباً 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں تو یہ مسائلہ کی بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تو مسائلہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہو گیا اس وقت پر آکے آپ نے دہیں شامل کر دینی ہے دہیں شامل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً 10 منٹ پھر دوبارہ کک کرنا ہے آنچ آپ نے بلکل میڈیم رکھنی ہے تیز آنچ پر آپ نے ککنگ نہیں کرنی تو بڑے پیار سے تحمل سے آپ مسائلہ بنائی کریں کیونکہ پائے کا جو جان ہے وہ یہ مسائلہ ہی ہے اگر آپ مسائلہ اچھا تیار کر لیں گے تو پائے آپ کے ایٹومیٹکل اچھے تیار ہوں گے یہ دے سکتے ہیں جب دانہ بننا شروع ہو جائے مسائلہ کا تو اس وقت پر آکے آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور ہمارے جو پائے ہیں گلے ہوئے ہیں الگ سے برطن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل اچھے طریقے سے ٹینڈر ہوئے ہیں ہم نے یہ اوور نائٹ ان کو پکایا ہے تقریباً ساڑھے چار سے پانچ گھنٹ ان کو ہم نے کک کیا تھا تو یہ بلکل اچھے طریقے سے گل گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈیوں کے اندر جو میرو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ بوٹی بلکل گلی ہوئی ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہمارے پائے گل گئے ہیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں بنائیں گے تو آپ کے گھر والے صاحب تعریف کریں گے تو بلکل آپ کو بزار جیسی جو پائے کی ریسپی ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہڈییں بلکل اچھے طریقے سے گل گئی ہیں تو اس وقت پر آگے آپ نے جو ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے وہ آپ نے آہستہ آہستہ ان پاؤں کے اندر شامل کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو ہڈییں نکال کے اس کو بنائی بھی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا تو آپ ڈریکٹ جو مسالہ آپ کا وہ اس کے اندر شامل کر دیں تو شامل کر کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے دوبارہ پھر تقریباً آدھا گھنٹہ سے پنتالیس منٹ کیونکہ جو مسالے کا ذائقہ وہ اس کے اندر چلا جائے پہلے مسالہ ہم اس لئے نہیں ڈالتے اگر آپ پہلے سب مسالے ڈال دیں گے تو آپ کا سالنٹ سارا کالا ہو جائے گا اور ذائقہ اچھا نہیں نکلتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہوتلوں کی طرح جو بزار سے آپ پائے کھاتے ہیں اس سے بھی یہ بہترین پائے تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کی لکٹیا کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے تقریباً پنتالیس منٹ اور جو ہمارا گرم سالہ تھا آپ کو بتایا ہم نے ریسپی کے اندر وہ آپ نے پیسکے اس کو تقریباً دو چمچہ آپ نے گرم سالے کے شامل کر دینے ہیں اور نمک آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ اگر آپ نان کا رکھ ایک ساتھ کھائیں گے تو نمک تھوڑا کم ہی رکھیں کیونکہ نان کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو پھر بلکل ضائقہ مینٹین دے گا اگر آپ نمک زیادہ ڈال دیں گے تو پھر آپ کی مرضی ضائع ہو جائے گی کوشش کریں کہ نمک کم ہی رکھیں جس نے کھانا ہے وہ اپنی مرضی سے ڈال سکتا ہے اس طریقے سے آپ اپنے گرمیٹ یہ پائے بنائیں تو انشاءاللہ بہت مزہدار ہوتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے میں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ